میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندہ ہے میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے امانداری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے ان کے شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے اعظم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک مینی آپ بکھا سکتے ہیں باقی صحابہ کو برا کرتنے جو انہیں پزا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پزا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے عبازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرائے وہ کیوں نہ برا کرتا آپ یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنظریف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار ہے کتابوں میں راگنیوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا تھا اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو قاعد کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مرانہ ہو کس نے اس کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھنی تھی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دینا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا وہ کچھ نہیں گھڑی کر سکت جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بیدین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندام سے بعد میں بڑا ظلم کیا دیدی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ بڑا کہا ابو بکر عمر کو جن کو پزا چرا نہیں وہ تو اچھا سرو کرتے وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کے لئے یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے باس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر س گیا تھا اس نے اندرلازہ گرایا اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے مری یہ کتابوں میں درد ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک کو اب جو یہ سنیں گا جل پر آس رہ گیا گالیاں نہیں لگا اور کیا کریں آپ کے علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھنے والوں نے ان کے عزل بھی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھ مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے چلالہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں ان سے اللہ نا یہ حوض نصارہ پوچھ لے جائیں اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے جو بندی یہ وہ بڑے لی یہ شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروب بیٹھنے ہیں میں اکیلہ ہوں گا منواد ہوں گا کہ سارے اپنی اپنی رات پر سچی یہ کتاب میں نکال لو اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا ہوں کیسے نیک کہے گا کرو بہت ان ساتھ سے اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا ان میں سے کون موت بہر ہے یعنی ہم کہیں گے ہماری موت بہر ہیں وہ کہیں گے ماری موت بہر ہیں ہیں سب کے عالم تحجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھئے ہو خدا کے لئے اس بات تو سمجھنے کی کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہو کوئی دیدینی مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں زاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے مرلان یہ تو بیچاریں ان کا دندہ ہیں ان کی بادنی عالم اگر کوئی ہے وہ احسان لیا ہے میں اس سے بات کروں گا کیا ہو نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آتی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کسیوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے پیسے نماز جائز ہے یہ شامی نکالنے آپ صاف لکھا کہ تو مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ دیوبندی یہ تقی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی جن نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا کسیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گاڑیاں ملتے ہیں حضرت عبقر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصہ طرف فقہا میں لکھا کہ کافر ہیں قولم مخالف علیہ دماء یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب لے کہ یہ بالکل حدی کا حول ہے گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بےہودی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جاتے یہ کہہ دے گا کہ ہم میں محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نا ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا نا ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا یہ بعد میں آیا ہے حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکذار کر لیا کہ آپ مجھے یقینی رہا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کر کافر کس سے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کیوں مجھے حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابو رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ راکم جائے رہو گے رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذا اللہ اس سے نہ قدم پھسل جائے